بسم اللہ الرحمن الرحیم جا کر حرامکاری گرل فرینڈز کے ساتھ یا دوسری لفظوں میں رنیوں اور گشتیوں کے ساتھ کر لگتے ہیں جس کی ویسے پشاب میں پی پانے لگتی ہے لیکن بات تو اتنی سی ہے کہ اس سارے معاملے میں حل کیا ہے بھائی ہم حل یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب پشاب سے پی پا رہی ہے پشاب دندالی دے بچ جلن بھی ہے تکلیف بھی اندھی ہے ایک کپڑے کو چھو جاتا ہے تو بھی ہمیں چلنے پھرنے میں زہمت ہے اور ایسے ہیں جسے آگ لگ رہی ہے اندر ڈاکٹس آپ اٹھتے ہیں آپ کو روسیفن کا یا آکسیڈل کا آئی وی ون گرام انجیکشن لگا کر ایک نہیں تو دو میں بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں بندہ کہتا ہے جی میں نے مسئلہ سی لیکن فلان ڈاکٹر نے دبائی میں ہم دیتی ہے انجیکشن میں نے لائے تو دو لگے نے تو میں ہمیشہ ہواستہ ٹھیک ہو گیا گل کٹ تو پڑ دستوں پتہنہ سال پرانی ہے لیکن یہ جو سزاک آپ کا دبا ہے یہ اگلے سال دو تین چار پانچ میں آپ کو سیکس کے حوالے سے زیرو کر دیتا ہے سیکس کے حوالے سے معابلات کو خراب کر دیتا ہے اور پھر آدمی پریشان ہوتا ہے اگر سزاک کسی کو اس غلط کاری سے ہو گیا ہے تو بھائی یہ اللہ کی نافرمانی سے ہوا ہے فطرت کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے تو سب سے پہلے کینابس ٹائیوہ سی ایم کی اے خوراک پانچ کترے کی ایک ہونٹ پانی میں ڈال کر پی لیں اب آپ نے آج کے دن کوئی دوائی نہیں کھانی اس کے بعد اگر یہ سزاک پرانا ہے یعنی بار بار ابرتا ہے اور بار 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 نکلتا ہے ہمیں بار بار تکلیف اور زیمت ہوتی ہے اور ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے چلے جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پہنچ رہے ہیں ہمیں تپش اور جلن کا احساس ہے ہمارا پشاب بھی جل کر آ رہا ہے تو پھر پرانے سزاک میں سلفر تھرٹی دن میں تین دفعہ صبح دوپہر شام مغرب سے پہلے پہلے پانچ کترے ایک ہونٹ پانی میں استعمال کریں انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے اور مکمل اور دائمی دور سے حل ہوں گے اور اگر مواد ایسا ہے سبز اور گاڑا ہے تو اس صورت میں پلسہ ٹیلا تھرٹی ہم سلفر کی جگہ استعمال کریں گے لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ سلفر میں پاؤں جلتے ہوں گے لازمی جلتے ہوں گے سردیوں میں بھی پاؤں رضائی سے کمبل سے باہر نکالنے پڑتے ہوں گے اور عام الاتمی گرمی میں تو یہ ہوگا کہ یہ بندہ جوتا پہن ہی نہیں سکتا کہیں جا کے بیٹھتا ہے فوراں پاؤں جوتے سے نکال کر فرش پر ٹھنڈک کے لیے رکھ لیتا ہے جنوری جیسی سردی میں بھی یہ پاؤں زمین پر ٹھنڈک میں رکھ کر جرابوں کے بغیر جوتوں کے بغیر سکون اور تسکین حاصل کرتا ہے یہاں سزاک کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم انجیکشنز لگوائیں سزاک کا حل یہ ہے کہ پہلے اللہ سے توبہ کریں اور پیلٹس میں عورت کے پاس بیوی کے پاس جانے سے رک جائیں کیونکہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور پھر درست طریقے سے ہومیپتک علاج کر لیں